حضینِ مختلف میرے نبی کے صحابہ جو اس کے اولین مخاطب ہیں یہ توجہ سے جملہ سنیے گا آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے ہم نے رسول سے ایمان سیکھا کیا سیکھا؟ ایمان سیکھا اور جب ہمیں ایمان کی سمجھ آگئی پھر ہم نے مصطفیٰ سے قرآن سیکھا سبحان اللہ اب یہ سکیل جملہ ہے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی آپ دیکھئے تھے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرادِ رسول سے پوچھا جتنے حضور کے صحابہیں سارے مرید ہیں لیکن میرا امیرِ عمر مراد ہے مرید بھی ہے اور مراد بھی ہے سبحان اللہ مزورک فرماتے ہیں مرید بگڑ جائے پیر کا جاتا کچھ نہیں مراد بگڑ جائے پیر کا رہتا کچھ نہیں سبحان اللہ دیکھنا اگر پیر مانگ کے اللہ کے دربار سے کسی کو مانگ کر لے رہا ہے ایک بندہ اپنی مرضی سے آ کر بیعت کر رہا ہے چاہے وہ پیر کے دی ہوئے وضائف پر عمل کرے یا نہ کرے لیکن جس کو رسول مانگ کر اللہ کے دربار سے لے رہا ہے سبحان اللہ اس صدیق اکبر اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے نبی پاک نے پوچھا عمر یہ تو بتا مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے سبحان اللہ اب مرادِ رسول کی بات ہو رہی ہے کہا یا رسول اللہ اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے آپ مجھے پیارے ہیں سبحان اللہ جان کے علاوہ ہر چیز سے آپ پیارے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترہ ایمان مکمل نہیں ہوا سبحان اللہ ہے مرادِ رسول اور حالت کیا ہے حضور نے فرمایا جبریل میرے اس عمر کی جب یہ اسلام قبول کر رہا اس کی شان کیا ہے فرمایا حضور اگر میرے پاس عمرِ نو ہو ابھی نماز نہیں پڑی صرف کلمہ پڑا ہے فرمایا میرے اس عمر کی شان کیا ہے فرمایا یا رسول اللہ اگر میرے پاس عمرِ نو ہوتی اور میں عمر کی شان بیان کرتا عمر ختم ہو جاتی عمر کے فضائل ختم نہ ہوتے سبحان اللہ اب حضرت امیری عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہی عظمت جب سیدنا جبریل سے حضور نے سنی فرمایا جبریل اگر تو بیان نہیں کر سکتا تو میں محمد سے سن اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا سبحان اللہ تو اللہ نے وہ سارے خصائص وہ ساری خوبیاں میرے عمر کو عطا فرمائی